آپ کو کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ہندو کمیونٹی کے لیے نہیں صرف اقدامات کیے بلکہ انہوں نے مسلم لوگوں کے لیے امیل مسلم خواتین کے لیے اتنی زیادہ پالیسیز بنائی کہ میری ڈٹرلی ایک ہندو لڑکی سے بات تھی تو مجھے کہتے کہ خاش میں بھی مسلم ہوتی اتنی مودی نے آگر اتنی پالیسی ان کو دیئے خاش میں وہ بھی اویل کر پاتی اتنی مسلمانوں کا یہاں پر رائٹس مل رہے ہیں تو میں اتنا حیران ہوئی میں نے کہا یار لٹرلی تو پھر رباہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پاکستان کے اندر یہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے وہ دین کا غدار ہے یا اس طرح کی چیزیں کیوں پھیلائیں پرائم منسٹر نرندر مودی ورلڈ 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 کی بات کرتے ہیں اور جس میں وہ صرف اپنے کنٹری کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ پورے ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان جو ہے اپنے ریلیشن بہتر کر لیتا ہے تو میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں پاکستان کے حالات بہت حد تک بہتر ہوں گے اس کا بہت پوزیٹیف ایمپیکٹ آئے گا پاکستان پہ لیکن اگر پاکستان اپنے ریلیشن انڈیا کے ساتھ اچھے کرتا ہے اور اس پہ لوگوں کا یہ جب ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرکی ہیلپ کی انہوں نے یہ کیا تو آگے سے جواب آتا ہے کہ انڈیا سمارٹ گیم کھیلتا ہے انڈیا دماغ سے چلتا ہے تو وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گلوبل لیڈرشپ لینے کے لیے ساؤتھ پر لیڈ کرنے کے لیے جو ہے نا ساؤتھ اسیا پر لیڈ کرنے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں اس سب کے حوالے سے کیا کہو گئے پرائی منسٹر ڈیرندر مودی کی اچھی پولیسیز کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے فوراں پولیسی کتنی اچھی رہی اور اس سے پہلے میلوڈی میلوڈی ہو رہی تھی جب وہ UAE جو سبمیٹ میں گئے ہیں COP28 سبمیٹ میں جب گئے ہیں مودی جی اور تب دیکھیں کتنا اچھا استقبال کیا گیا ان کا وہاں پر اس کے علاوہ جو ایک پکچر وہاں پر ہوئی اور جو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا تمام لیڈرز ان کو جو ہے وہ ایک مکھی کے اوپر وہ شہد لگ جاتا ہے ایک ایک ایسی اگزامپل ہے جو جہاں بھی چلے جائے تو شہد بن کر سوام مکھیوں کے اردگرد آجاتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے موسیقی 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 شکریہ سب سے پہلے تو میں بش میں ان دو نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے چلو جی بات کرتے ہیں کیا ریویو سب سے پہلے تو میں بش میں ان دو نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور ان دو نظروں کو اس سے دیکھنے کے بعد جو میں نے انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں پرائم یونیسٹر نرندر موڈی دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور اپنے عوام کے لیے جو نے اتنی خاص کار کردگی پچھلے سات آٹھ نو دس سالوں سے دکھائی ہے اس بار بھی ان کی یہی پرفارمنس رہے گی اور بادہ تو انہوں نے کیا اپنی عوام سے کہ وہ اپنی ملک کی جو اکانومی ہے اس کو لے آئیں گے تھرڈ رینگ پر اور اگر وہ ہوں گے تو ہی یہ فاسبل ہو سکے گا اور ان کی عوام بھی یہی چاہے گی کہ وہ تیسری بڑی سپر پاور کچھ بن جائے تو انہوں نے تو موڈی جی کو ہی ووٹ ڈالنا ہے اور سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وومنز کا رہیتہ پرائے منسٹر نریندر مودی کی دوبارہ اس پت پہ آنے کے لیے کیونکہ وومنز کے لیے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھیں ہندو مسلم سکھ سائی چاہے جس کمیونٹی سے تھا ایمن کے ٹرانس جنڈرز کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری سکینز لانچ کی بہت ساری کارکردگی دکھائی ہر طرح کی وومنز کے لیے انہوں نے بہت اچھے پروڈیکٹس لے کر آئے وہ بہت زیادہ امپاول کیا ہے چاہے بزنس سیکٹر میں چاہے آئی ٹی فیلڈ میں چاہے اب سپیس میں جانے کی فیلڈ میں پاکستان کی کیریوں انڈیر مومن جو ہے ہم سب سے آگے دیکھ رہے ہیں اب چندرین ستی کا جب لانچ کیا گیا گرست میں تو آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی کتنی محنت کرنے کے بعد وہ اس کو ایک بہت بڑی سکسس کو اچیف کر پائے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا نریندر مودی خواتین کا اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ تھا پرائی منسٹر نریندر مودی کا تو آپ خود دیکھیں کہ آج پرائی منسٹر نریندر مودی کے انڈیا کو دیجٹل انڈیا بنانے کے ساتھ ساتھ وومن پاورمنٹ کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو ہمارے ایشیا میں پوری جو دنیا ہے ایشیا میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ان کو جو ہے آج کی ڈیٹ میں سلیوٹ کر رہی ہے بہت زیادہ سلیوٹ کر رہی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں ہم اٹلی کی دیکھیں اٹلی اور انڈیا کے ریلیشن کے اگر بات کریں تو جناب اس کی مثالیں تو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر پائی جاتی ہے میلوڈی میلوڈی آج آپ گوگل پر لکھیں میلوڈی تو سب سے پہلے کس کی تصویر آئے گی میلوڈی پلس مودی is equal to میلوڈی تو میلوڈی ہی تو ہے ہر جگہ گھومتا جا رہا اور اب اس لی کا ایک بہت بڑا موو ہے کہ وہ انڈیا انڈیا میں اپنے سارے پروڈیکٹس جو ہے continue کریں سارے پروڈیکٹس نہیں مطلب کچھ جو پروڈیکٹس ان کے چل رہے ہیں اور مزید مویوز سائن کیے گئے دیفنس کورپریشن میں اور سب سے بڑا انیشیٹیو ان کا یہ رہا گوڈبائی کر دیا انہوں نے چائنہ کو روڈ جو ان کا جو ایک انیشیٹیو تھا پروڈیکٹ پروڈیکٹ تھا ٹاٹا گوڈبائی کر دیا بائیکارٹ کر دیا چائنہ کو یہ صرف اٹلی کے ریلشن نہیں ہے چائنہ کے ساتھ آپ آئی فون کو دیکھ لیں آپ اسلا کو دیکھ لیں اپنے پاور پلانٹ اپنی چیزیں اپنے بڑے بڑی مانفیکشنگ پلانٹ وہ وہاں سے موف کر رہے ہیں کدھر انڈیا میں تو یہ اٹلی ایک بہت بڑی جو ہے صرف اٹلی نہیں بلکہ اوورال بڑے بڑی کمپنیز بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ انڈیا میں موف ہو رہے ہیں تو ایک یعنی کہ بڑی بڑی کمپنیز اگر ادھر موف کر رہی ہیں ان کا نظریہ ادھر جا رہا ہے تو پھر آپ خود دیکھیں میوش کہ ایک کنٹری جہاں پہ اس کو کوئی وہ ایک اس کا آوٹپٹ نئی نظر آرہا اتنی محنت کرنے کا اپنے اس پروجیکٹ وہ کیوں وہاں پر رہیں انہوں نے کر دیا گوڈ بائی چائنا اور ہیلو انڈیا اور یہ اس لئے پاسیبل ہو سکے اور پرائم منسٹر نیرندر مودی کی اچھی پولیسیز کے وجہ سے آپ نے دیکھا ہاں فارن پولیسی کتنی اچھی رہی اور اس سے میلوڈی میلوڈی ہو رہی تھی جب وہ UAE جو سبمیٹ میں گئے ہیں GOP 28 سبمیٹ میں جب گئے ہیں مودی جی اور تب دیکھیں کتنا اچھا استقبال کیا گیا ان کا وہاں پر اس کے علاوہ جو ایک پکچر وہاں پہ ہوئی اور جو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا تمام لیڈرز ان کو جو ہے وہ ایک مکھی کے اوپر شہد لگ جاتا ہے سوری شہد کے اوپر مکھیاں آکے بیٹھ جاتی ہیں تو پرائم منسٹر انڈرندرم وہ دیئے ایک ایسی اگزامپل ہے جب وہ جہاں بھی چلے جائے تو شہد بن کر توام مکھیوں کے ادگر داجت میں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ ایک ایسا انڈیا کہاں پر ہے یہ ہم سب کو بتا ہے اچھا ربہ یہ تو تھا اٹلی چائنا اور انڈیا کا سیناریو اب مجھے بتاؤ کہ موڈی سرکار کی نیکسٹ حکومت آنے سے اس کا پاکستان پہ کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے whether it can be positive or negative according to you اب دیکھیں موڈی جی کی سرکار آنے سے پاکستان کو پہلے بھی کوئی وہ نہیں مطلب وہ اتنا bad impact نہیں آیا موڈی جی نے ہمیشہ ان کی پالیسی رہی ہے one world one sun one earth انہوں نے اپنی کنٹری کو نہیں دیکھا میں نے بتایا کہ موڈی جی نے انڈیا کو ایک ایسا مالدار درخ بنایا ہے جس کا فائدہ صرف انڈیا کے لوگوں کو نہیں ہے بلکہ پورے پورے ورڈ کے لوگوں کو پہنچتا ہے اور ان کی پالیسی یہی ہے کہ اب مجھے عویشک سرکی ایک بات یاد آرہی ہے وہ کہتے میں یاد آرہی ہے تمہارے چینل کی تو مجھے لگتے وہ برینڈ امباسدر ہے باکہ ان کی نالی جی اتنی ہے کہ میں کہ بار بار آرہے ہیں اب لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کی عادت ہوگی ان کی نالی سے ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگیا وہ بھی غصے میں آگے گئیں گے بیٹا تم لوگوں نے نیند میں بھی بلا بلا کے ہم لوگ مجھے کسی دن میں نیند میں بھی بول رہا ہوں گا تو بات صرف اتنی ہے کہ پرائم منسٹر نارندر مودی ورلڈ ون سن اور ون ارث کی بات کرتے ہیں اور جس میں وہ صرف اپنے کنٹری کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ پورے ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان جو ہے اپنے ریلیشن بہتر کر لیتا ہے تو میرے خیال سے آنے والے ٹائم میں پاکستان کے حالات بہت حد تک بہتر ہوں گے اس کا بہت پوزیٹیف ایمپیکٹ آئے گا پاکستان پہ لیکن اگر پاکستان اپنے ریلیشن انڈیا کے ساتھ اچھے کرتے ہیں تو اچھے لیکن رباہا پاکستانیوں کا دماغ آپ نے کہا پاکستان ریلیشن بہتر کر لی پاکستانیوں کے دماغ میں تو ایک ہی بات رہتی ہے کہ موڈی جو ہے وہ کٹھر ہندو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے لیکن ان کے کام کرنے کی سکیمز اور ان کے جس طرح سے انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلے ہیں ریلیجیس چیز کو سائیڈ پہ رکھے ازا نیشن سوچا ہے ہر ریلیجن کو رسپیکٹ دی ہے بہت ساری جگہوں پر تلاوت ہوتے وہ چپ ہو جاتے تھے تلاوت باقاعدہ کروائی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے بے گر بات کی جائے تو کیا کہو کہ آپ کہ کیا وہ ڈسکرمننٹ ہو کے چلتے ہیں اس لیے لوگوں کو ایسی کہتے ہیں یا لوگوں کی عادت ہے اس نے بندے نے ڈسکرمنیشن سے نکل کے چیزوں کو دیکھا ہے سوچا ہے اور ایک نیا ایڈیا ہے کیونکہ آج آپ دیکھو کہ کتنی عبادی ہے اتنی پاکستان کی ٹوٹل عبادی یا جتنے انڈیا کا مسلم ہیں ہمارے 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 موڈی سرکار کچھ سو وجہ ہوگی کہ وہ بیجے پی تو کیا لگتا کو کیا ریزن ہے دیکھیں میری نظر میں جہاں تک میں نے ان کی ہسٹری پڑی ہے اور جہاں تک میں نے چیزوں کو انیلیسی کی ہے گراؤنڈ لیول پر جا کے اپر لیول پر جا کے جو میں نے ریسرچ بہت ساری یعنی ان کے کنٹری میں ہر طرح کے لوگ ہیں میں نے جیسے ابھی تھوڑے در پہلے ہی بتایا آپ کو کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ہندو کمیونٹی کے لیے نہیں صرف اقدامات کیے بلکہ انہوں نے مسلم لوگوں کے لیے مسلم خواتین کے لیے اتنی زیادہ پالیسی بنائی کہ میری ہندو میں نے کہ یار لٹریلی اچھ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار نے اتنا کام کیا ہے اور پاکستان کو بھی اس چیز کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ مسلم کے لیے بھی اتنا کام ہوا ہے پھر پاکستان کے اندر ایسے سلوگن کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں جو مودی جسے ہم یہ دنائے کر سکے کہ انہوں نے کچھ خلاف کیا پاکستان کی یا اس طرح کا کام کیا جسے ہم ان کو غلط الفاظ کے لئے استعمال کرے انہوں نے سب کے لئے بڑا پوزیٹیف کام کیا آپ دیکھیں وہ بڑے بڑے پلائٹ فورم جا کر صرف پیس کی بات کر رہے ہیں وہ جنگ چاہی نہیں رہے ہیں تو پھر ہم کیوں ایک انسان لڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہم اس کو کیوں سبر دستی اس پر لے کر آرہے تو پھر بات صرف اتنی ہے بڑے بڑے پلائٹ فورم میں کہتے ہیں 21 سدھی ہے انہوں کی طرف جانا ہے ہم نے کوئی لڑائی جگڑے کی طرف نہیں چاہنا یہ سینچری ہم لوگوں کو بڑے اچھے سے جو ہے وہ پیس کی طرف لے کے جانا چاہیے اور یہ سب کچھ تو آپ خود بتائیں ایک جب انسان کہہ رہے کہ میں نے لڑائی جگڑے کی تفانہ ہی نہیں ہے اس سے نقصان ہی ہوتا ہے انہوں نے بڑا ایک اہم رول بنایا کہ ان کی صلاح ہو سکے تو اب یہ دیکھ لیں انسانیت ان کے لئے کتنا فروغ دے رہی ہے کہ وہ ایجپٹ کے ثروں انہوں نے پلسطین کے لوگوں کے لئے دے جی تھی آپ دیکھیں ٹرکی میں ارث کو ہکایا کس طرح پاکستان سوری انڈیا نے کس طرح ہیلپ کی ٹرکی کی وہ تو آپ کے سامنے تھا حالان کہ وہ چھوڑے چھوڑے وہ پھیرہ نہیں پھیرہ لیکن میں یہاں پہ ان کے اچھائیاں گنواری ہوتے تو وہ کیوں انہوں نے ہلپ کی انہوں نے وہ نہیں دیکھا جناب اب اس سے پہلے بات کر رہے ہیں تو جس طرح انہوں نے دیکھا ہوگا ہم نے بہت زیادہ پبلک ریکشن پہ کیے اور اس پہ لوگوں کا یہ جب ہم ان کو بات کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرکی ہلپ کی انہوں نے یہ کیا تو آگے سے جواب آتا ہے کہ انڈیا سمارٹ گیم کھیلتا ہے انڈیا دماغ سے چلتا ہے تو وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گلوبل لیڈرشپ لینے کے لیے ساؤتھ پہ لیڈ کرنے کے لیے ساؤتھ ہیشیا پہ لیڈ کرنے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں اس سب چینہ برسوں سے کام کر چینہ نے تو کبھی ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا جس سے لوگ اس کی طرف اٹراکٹ ہوں پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرتے اگر یہ ہندو مسلم ہی کرتے آپ دیکھیں میری بات سنیں بات انصاف کی کرنی چاہیے اگر مسلم کے ساتھ کشمیر چینہ میں کیا ہو رہا ہر ٹائم یہ کشمیر کشمیر کا نام لیتے مسلمان کے ساتھ جب چینہ میں بات آجاتی ہے مسلمان کی تب کیوں نہیں بولتے بتائیں مجھے ہندو مسلم میں کہنا اگر مسلم کی بات پہ تو آپ ایک بار بھی نہیں رسپانڈ کرتے اگر مسلمان ہندو بھی پسجے گا تو ہم نہیں بول سکتے خیر چیزیں بہت زیادہ ہر گزرد دن کے ساتھ بیٹر ہو رہی ہیں فیوچر میں کیا امپاکٹ دیکھ رہے آپ پاکستان پر مودی سرکار کا اور پاکستان میں آنے والی حکومت کا انڈیا کے ساتھ ریلیشن کو لے کر یار ریلیشن تو امید کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو سکیں اور ابھی تک جو حالات و واقعات ہیں مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آرہے آپ اور میں ہم جیسے لوگ جتنے بھی لوگ مارکٹ میں ہیں وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ ریلیشن کو بہتر کیا جا سکے اور مجھے اب تک ریلیشن بہتر ہوتے بہتر ہی نظر آرہے اور ان کے ملک میں جو بھی آئے وہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے وہ اپنی کنٹری کے لئے کام کر رہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کانومی کو بہتر کرنے کے لئے کیا پالیسی نے بنائی ہماری چیزے بھی بہتر ہو سکے شاہلو جی being a پاکستانی and being a یوٹیو where we can just hope for best thank you so much ری بہا for joining us thank you so much viewers for watching today can you like and subscribe 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 to my allah peace